اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو سرکاری ملازمین کے دسمبر 2020 کے سالانہ انکریمنٹ چارٹ کے حوالے سے ہے کہ سکیل ایک سے سکیل بائیس تک کے سرکاری ملازمین کا دسمبر 2020 میں کتنا سالانہ انکریمنٹ لگے گا دوستو سوشل میڈیا پر سرکاری ملازمین کا ایک سالانہ چارٹ گردش کر رہا ہے یہ چارٹ کن سرکاری ملازمین کے لیے ہے اس کی تفصیل کے لیے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ اس انکریمنٹ چارٹ کی حقیقت کچھ اور ہے لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ آئندہ بھی اس طرح کی امپارٹنٹ انفارمیٹیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی اس طرح کی امپارٹنٹ انفارمیٹیوز کا نوٹیفکیشن فوری طور پر آپ کو ملتا رہے دوستو سکرین پر آپ کو سرکاری ملازمین کے سالانہ انکریمنٹ کا چارٹ نظر آ رہا ہوگا جو کہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے لیکن اس چارٹ کی حقیقت کچھ اور ہے سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے اس انکریمنٹ چارٹ کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک کے اے آرے مطلب دوہزار سترہ سے دوہزار بیس تک کے غیر زم شدہ ایڈ ہاک ریلیف آلاؤنس کا ذکر کیا گیا ہے اور جو دوہزار بیس کے اے آرے کے جو کالم ہیں اس میں دس ابلیق پانچ پرسنٹ لکھا ہوا ہے جبکہ دوہزار سترہ کے کالم میں ففٹین پرسنٹ دوہزار اٹھارہ کے کالم میں ٹین پرسنٹ اور دوہزار انیس کے کالم میں ففٹین پرسنٹ لکھا ہوا ہے یہاں یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ دوہزار بیس میں نہ تو وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا اور نہ ہی کیپی کے میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا دوہزار بیس کے بجٹ میں تنخواہیں انکریز ان دونوں جگہوں پر نہیں ہوئیں تو یہ چارٹ کس حکومت کے سرکاری ملازمین کا ہو سکتا ہے تو شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ سندھ میں سکیل ایک سے پندرہ کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیصد اور سکیل سولہ سے بائیس تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پانچ فیصد اضافہ ہوا تھا اس لیے دوہزار بیس کے اے آر اے والے کالم میں ٹین ابلیگ فائف پرسنٹ لکھا ہوا ہے تو میرے اندازے اور علم کے مطابق یہ سالانہ انکریمنٹ چارٹ سندھ کے سرکاری ملازمین کا ہو سکتا ہے کیونکہ دوہزار بیس کے بجٹ میں وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا لہذا دوہزار بیس کا ایڈھاک ریلیف الاؤنس بھی سالانہ انکریمنٹ چارٹ میں شامل نہیں ہو سکتا لہذا غیر حتمی طور پر سندھ کے سرکاری ملازمین اس انکریمنٹ چارٹ سے اپنا انکریمنٹ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے انکریمنٹ میں کتنا اضافہ ہوا ہے دوستو یہ تھی میرے پاس آج کی امپارٹنٹ انفارمیشن جس کی تفصیل میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اگر میری یہ انفارمیشن آپ لوگوں کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک لازمی دیجئے گا شکریہ